جوڑا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس کو جس طرح ایک منگلت غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو اختلاف و قدمات بنائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سی وہ آج جیل میں ہیں ہم آج یہ کراداد اس عملے میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ پھل پور واپس لی جائے شاہود قریش صاحب چھوڑری پروزلائی صاحب جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و برن کی صحوبت ہے جو اینہ وہ جیل رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کو پھولی طور پر رہا کیا جائے گا نائن مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مضمت کی ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم عرب کرتے ہیں ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کیلئے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے عالی عدالتی کمیشن بنائی جائے اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو کانونی کاروائی کی جائے آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں ہمارے سارے امین ایس انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداتے بات کریں گے ہم حکومتی وقت پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہیں اور اس کی کیا بنیاد ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں چودہ چودہ گینٹی جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا اور پھر سزاؤں میں اتنی جلی ہوتی ہے کہ ایک دن میں دو دو پروسیڈنگ دو دو عدالتیں لگتی ہے اور پھر وہ بھی چودہ چودہ گینٹے تو اس میں انصاف کے تقاضی پوری نہیں ہوئی اس میں صرف بنیتی ہے اس میں صرف انتقام ہے اور اس میں صرف اس خوب کا کہ امران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا سب سے مکبور لیڈر بن گیا اس کی وجہ سے امران خان کو جو اینا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا منڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا کل اسملی میں ہم نے وضاحت کی پوری تقریر کی اس میں کہ پارم پنچ تالیس جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو اینا ان کو بدل کے پور آہ پارم سنتالیس میں پنچ تالیس میں ایک ریزرٹ ہیں سنتالیس میں دوسرا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گی میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذریعے پوری قوم کو یقین دیا نہیں کرتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے ہماری جنگ اس قوم کی لیے ہے اس قوم کی حقوق کی لیے اس قوم کی صحیح معنومن مائندگی کی لیے ہے اور یہ ارشہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ آئی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنی پیرمیٹرز میں رہے ہیں ہم صرف جو کریں گے وہ قانون اور آئین کی بارے دستی کی لیے رول آفلا کی لیے ازاد جوڈیچری کی لیے کہ ہماری عدیہ ازاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائیسٹ اپروچ ہے ہم ہمارے سے کہتے ہیں وہ نو بلکہ وہ انساب کے مطابق بیسہ نہیں کرے اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں یعنی کل جو پیسہ لہا ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹے کو جس طرح چینہ کیا ہے یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہمارے سیٹے چینی ہماری تقریباً ایک سو اسی سیٹے بنتی ہے وہ چینی اور پھر جو ہمارا منڈیٹ تین کروڑ سے زیادہ وہ تاریکی صاحب کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں اٹھ کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں اور نوہ شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اٹھ کو عزت دو وہ نوہ شریف نے جو جس طرح اٹھ کو عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اٹھ کی عزت نہیں ہوئی جو نوہ شریف نہیں کیا ہے ایک جالی وزیراعظم بن گیا ہے اس وقت بیٹ گیا ہے اور ایک جالی وزیراعظم کس طرح اس مل کوئی مسائل سے نکال سکتے ہیں کس طرح اس کرائیسس سے نکال سکتے ہیں ہم کسی طور پر شاباز شریف کو لیجٹیویٹ پرائیم منسٹر نہیں مانتے ہم کہتے کہ جالی ہے ان کو خود پتا ہے اور جوہ میں نے جالی طور پر کراجی کی جو ایمین ہے اسلامباد کے جو ایمین ہے پینڈی ڈویجن کی جو ایمین ہے زمپیرز لاہور ڈویجن کی پنجاب کی اور بلوچستان میں اور خاص کر پشاور سی جو کچھنا ہیں ان کو پتا ہے ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ایمینے نہیں ہیں اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسی بچے گا مجھے تو ڈر ہے وہ دانہ خواستہ اس ملک پر بغاوت نہ آجائے اس لیے ہم مطاربہ کرتے ہیں ہم آئینی پاکستان پر حقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم بتاہت ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو اس کو ملک پر چھلا جائے انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے یہ بات بالکل واضح ہو اور میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازلی کی اوپر جو اپنے تحفظات ہیں اور ہم ایک بڑی لیول پہ ہے لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئی اپنی تجھے چلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کیلئے تمام صوبوں سے اور اس کے لئے ہم پورا منصوبندی کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم اپنا حق چین کے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک تو دو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے آہ جو سیٹے چینی ہیں یہ نہیں منڈیٹ لوگوں نے تاریک انصاب کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمن سمیت تمام مستفی ہو اور اس کے خلاف جو ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم آہ جوڈیشن کمیشن میں جو انہیں آہ کیس دے کے جائے ہیں انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس نے تو عوام کی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ پیسریں کر رہے ہیں اس لیے ہم تمہاری لیگل ٹیم جو انہوں نے مشورہ کر رہی ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں دیگر آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ملک کے آپس میں مشاوارت ہو رہی ہے آج وہ پیسریں کریں گے کیا کرنا ہے اصل کیسر صاحب تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ سنی تحاد کانسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر صدیدہ جماعت ہے اور قومی سمپلی کے اندر وہ معاملات کو چلے نہیں دے گیا ملک کے وسیط وفات میں منڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بندے کی ضرورت ہے شہباز صاحب نے مخامت کی آفر کی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ملک ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا ہم بلکل چاہے لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کیے کہ جس کے پاس منڈیٹ ہے وہ اسمپلی میں بیٹھے نا اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمپلی میں وہ بٹھا لے اسلامباد میں بیس بی زیزار اوٹوز کو اڈواز میں مل گئے تھے آئی جی بی اسلامباد اور جتنی پولیس کے آپ کی سرز ہے جو کمیشنر ہے وہ سب اس کے بدار ہے ہم تو اس کے خلاف قانونی کھروائی کریں گے آئی جی کے خلاف بھی کریں گے سب کے خلاف کریں گے دیکھو یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے اچھا سر کیسے سب ہی ہوتا ہی گا آپ کی جو مقصود سشیستیں گئی ہیں کیا یہ ریبرس نہیں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے ہم جو ہے نا اس کے خلاف بتا لو تو پہ جائیں گے یہ جو پیسلا ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ یہ کلا مزاک ہے اس پیسل نہیں کہ تو کوئی قانونی اسی ایچ ہی نہیں ہے اس کے خلاف انشاءاللہ جتنی فورم ہے اس پر ہم اس بات کو اٹھائیں گے اور میں کوئی اور بات بتاؤں اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ جس کی کی پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی دا وہاں داخلے کروائے تھی نہ اس کی جو جو ہماری ایک پوزیشن تھی باپ کو جو اے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو اے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو اے نا آہ ریزرٹ شیٹ بن گئی ہے اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس کو کلیر پوزیشن دے سکتے ہیں اور یہاں ہمیں جو اے نا اس طرح رکھتے ہیں یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتی پاکستان جو اے نا سب کا ہے آئین کی بالدستی اور قانون کی بالدستی کے لیے ہم اپنے جد جد رکھیں بتائی گا کہ دو مئی کے پتبات جو آپ نے قراردات جمعہ رہی اس لیے پیشتر جو ہے وہ پنجاب کی لیڈر نے لہور کے آہ کی پی میں بھی قدمات درج ہوئی ہے وہاں بڑی آپ کی حکومت ہے کیا اس حوالے سے دیکھیں مجھو اس کی کوئی بتا نہیں کون کیا تھی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمیٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے اور عبران خان ایک سوچ کا نام ہے انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے اور انشاءاللہ اس سوچ کو لیکن یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے یہ ہم تقریباً نئی جسک نئی سیون سے ایک ساتھ ہے جتنی ہمارے لوگ یہاں کڑے ہیں جو ہمارے سکوڈن ڈیزر ہیں بغطلب ہم عمران خان کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری جد جہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کی لیے لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک پر قانون کی حکمرانی ہوگا جب وزرستان اور لاہور کے جب کراچی اور کوئٹا کے عوام کی حقوق برابر ہوں گے کسی کو ایسا سے محرومی نہ ہو ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کی حقوق برابر ہوں گے سوال ہے کہ آپ پارٹی میں بہت سارے وقت گزارنے والے بڑے خدمات جس میں عمر بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں سپورٹ کی جانے والے اور بیس کھٹک بھی ہیں کیا یہ لوگ اگر دوبارہ دستک دیں تو کھل جائے گا درمازہ دیکھیں وہ عمران خان کا پیسلہ ہے وہ جو پیسلہ کرتے ہیں اوپرے لیڈر ہے میں نہیں پارٹی نہیں وہ چونکہ ہمارا لیڈر ہے یہ اختیار ہمارا لیڈر ہے کہ ہمارا لیڈر ہے